بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ آج ہم سیکنڈ یئر کیمسٹری کا پہلے چپٹر ڈیسس کریں گے پہلے چپٹر کو سٹارٹ کرنا ہے تو پہلے چپٹر کا نام ہے اس اینڈ پی بلک ایلیمٹس اب اس اور پی بلک ایلیمٹس کو ہم ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم یہ اندازہ ہو کہ یہ بلکس کیا ہوتے ہیں مین فیچرز آف دی پیری ایڈی ٹیبلز پیری ایڈی ٹیبلز کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں جیسا کہ ان فیچرز میں ایک فیچرز ہیں بلک اب یہ جو بلک ہیں بلک پیری ایڈی ٹیبلز کے اندر جتنے بھی ایلیمٹس ہیں ان ایلیمٹس کو لاسٹ الیکٹان کی پوزیشن کے لحاظ سے چار بلک میں رکھا گیا ہے ان دی بیسز آف پوزیشن آف لاسٹ الیکٹان دی ایلیمٹس ان دی پیری ایڈی ٹیبلز آر ڈیوائیڈ آر کلاسیفائیڈ انٹو فور بلکس اگر جس ایلیمٹس کا لاسٹ الیکٹان اس سفشل میں انٹر ہو جائے جیسا کہ لاسٹ الیکٹان اس بلک کون سے ہوں گے جس کا لاسٹ الیکٹان کہاں پہ ہو اس بلک لاسٹ الیکٹان لاسٹ الیکٹان کہاں ہو اس سفشل میں لاسٹ الیکٹان اس سفشل میں ہو تو اس کو کہیں گے ان ایلیمٹس کو کہیں گے اس بلک ایلیمٹس اور ایسا الیمٹ جن کا لاسٹ الیکٹران جو ہیں وہ پیسفشل میں ہو هاں ہو پیسفشل میں ہو تو ان الیمٹس کو ہم نام دیں گے پی بلک الیمٹس اب اس طرح لاسٹ الیمٹران ڈی سفشل میں ہو ڈی بلک اور اس طرح ا バ میں ہو ف بلک الیمٹس اب دیکھیں اس بلک یہاں پہ موجود ہیں پھر پی بلک ادھر ہیں کونے میں اور ڈی بلک بیچ میں ہیں اور اس طرح f بلاک نیچے باٹم میں موجود ہے اب s بلاک اور p بلاک element کو s اور p بلاک کو s and p کو کیا کہتے ہیں normal element کہتے ہیں یا اس کو ہم representative element کہتے ہیں normal or representative normal or representative elements کا نام دیتے ہیں اس کو ان کو اب s اور p بلاک element کو normal or representative element کہتے ہیں اور اس طرح d اور f بلاک element کو d and f بلاک element جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ transition metal ہیں transition elements transition elements کہا جاتا ہے اب اس کے بعد s بلاک element جو ہیں وہ تمام کے تمام metal ہیں s بلاک element تمام کے تمام کیا ہے metal ہے except hydrogen کیا ہے وہ non metal ہے hydrogen یہ کیا چیز ہے یہ ہے صرف hydrogen جو ہیں وہ non metal ہیں اور اس طرح p بلاک element جو ہیں وہاں پہ یہاں پہ non metal بھی ہیں اور metal بھی ہیں یہاں پہ دونوں موجود ہیں metal بھی ہیں non metal بھی ہیں metal بھی ہیں metalites بھی ہیں اور اس طرح d اور f بلاک element کے اندر تمام کے تمام یہ بھی کیا ہیں metals ہیں s بلاک میں آپ کو پتا ہے کہ دو گروپ ہیں جیسا کہ alkali metals اور alkaline earth metal hydrogen alkali metal کے top elements ہیں یہ non metal ہیں یہ کیا ہیں non metals اور اسی طرح آپ پی میں جائیں تو پی بلاک کے اندر تمام وہاں پہ metal بھی ہیں non metal بھی ہیں اور metalites بھی ہیں d بلاک transition elements یہ تمام metal ہیں ایک بلاک بھی metal ہیں اب اس کے علاوہ پھر دوسرا جو فیچر ایک تو آگیا بلاک ایک فیچر کیا ہیں بلاک والا فیچر پیریٹیبل کا دوسرا فیچر ہیں گروپس اور پیریٹ گروپس اور پیریٹ جیسا کہ vertical columns from top to bottom in periodic tables the vertical columns of elements in periodic tables are called groups دیکھیں یہ vertical column اوپر سے downward جمعاتے ہیں یہ کیا ہے اور from left to right has a horizontal row from left to right in a period in a period is called period left to right کیا ہیں اس کو ہم کہتے ہیں period اور vertical column کو ہم کیا نام دیتے ہیں گروپ اب ایک گروپ کے اندر موجود element کا آپس میں کیا relationship ہے ایک گروپ کے اندر موجود جو گروپ میں element ہیں ان کا کیا ہوگا ایک گروپ میں ایک ایک شل 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 شلوں کی تعداد کیا ہوگی سیم ہوگی اب شلوں کی تعداد آنہ ہی نہیں ایک گروپ کے اندر موجود جو element ہیں سیم ویلس الیکٹرانیک کنفیگریشن سیم ویلس کنفیگریشن الیکٹرانک کنفیگریشن الیکٹرانک کنفیگریشن الیکٹرانک کنفیگریشن ایک پیریٹ میں جو Eli Lite سے ہے ان پیریٹ کے اندر جو Elite ہیں ان کا آپس میں کیا relation حال ہے ایک پیریٹ میں جتنے بھی Ele Bets ہیں ان پیریٹ کے جہاں پہ campr vend é necessaire یوں گی ایک پیریٹ میں جت dictionary بھی comparing original sham پر آپ ہتے ہیں۔ اٹامک سائز ڈیفرنٹ ہے صرف نمبر آفشل کیا ہوگا سیم ہوگا اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب الیکٹرانک کنفیگریشن کے بعد جنرل الیکٹرانک کنفیگریشن ہم دیکھیں ویسے ہم دیکھ لیں کہ پہلے گروپ کے جنرل الیکٹرانک کنفیگریشن ہے نس1 دوسرے جو گروپ ہیں اس کے ہم کہتے ہیں نس2 اور اس طرح پھر تیسرے کے لئے نس2 نپ1 تیسرے کے لئے کیا ہوگا نس2 اور اس طرح نپ1 اس ترتیب سے آگے جاؤ گے تو یہ پی میں الیکٹران آتے جائیں گے اور فائنلی آپ آخری سب سے آخری جو ہیں وہ گروپ میں جائیں گے جیسا کہ نوبل گیسے نس2 ہو جائے گا اور نپ6 تو ان کے آنٹرموشل میں آٹھ الیکٹران پورے ہو جائیں گے ٹھیک تو اب ہم اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک گروپ کے اندر کچھ ہم پرابرٹی دسکس کریں گے جیسا کہ اٹامک سائز ہیں اٹامک ریڈیس کو ہم فرام لیٹ ٹو رائٹ جائیں گے تو کیا ہوگا ڈاؤن دی گروپ ان کی پرابرٹیز میں انکریز آئے گی ڈیکریز آئے گی اس کو ذرا دیکھنا ہے تو اب ہم دیکھیں گے اس چیز کو ٹوٹل ہمارے پاس گروپ سے نارمل ایلیمنٹ کے ہم بات کریں تو ٹوٹل آٹھ گروپ سے ہیں ان میں سے دو پہلے ایس سبشل کے دو ایس سبشل میں دو گروپ سے ہیں الکلی میٹل اور الکلین آرف میٹل اس کے بعد پھر آگے مطلب ہے کہ پی سبشل کے پی بلاک کے ایلیمنٹ کے اندر جو ہیں وہ چھ گروپ موجود ہیں اب اس پرہ ٹوٹل پیریڈ ہمارے پاس کتنے ہیں ٹوٹل سیون پیریڈ ہیں ان میں سے جو ہمارا ٹاپک ہے تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹ کو ہم نے لینا ہے تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹ کے اندر سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہیں اب ایک دو باتیں تیسرے پیریڈ کے اندر جو ہیں وہ سب سے پہلا جو میمبر ہے وہ ہے سوڈیم دوسرا ہے میگنیشیم الومینیم سیلیکان فاس فورس سلفر کلورین آرگان اب دیکھیں یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے گیارہ بارہ تیارہ یہ جو ہیں یہ ایٹومک نمبر ہیں اس کا ایٹومک نمبر گیارہ پھر آگے جا کے اٹھارہ یہاں پہ جا کے کمپلیٹ ہوگا ویلنسٹل جا کے آرگان میں جا کے پیریڈ الیمیٹس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پیریڈ ڈکٹیبل کے اندر ایٹومک ریڈیس کا ٹرنڈ کیا ہوگا ایٹومک ریڈیس ایٹومک ریڈیس تو ایٹومک ریڈیس کیا ہے دی دیسٹنس فروم دی سنٹر آف دی نیوکلیس تو دی ویلنسٹل آف این ایٹم دیکھیں ایک ایٹم ہے اس کے نیوکلیس کے سنٹر سے آخری شل تک جتنا فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں ایٹومک ریڈیس اب ایک دو باتیں ایٹم کے سائز کو ایٹومک سائز اس کی وجہ کیا ہے کہ ایٹم کے ایٹومک سائز ہم میرے نہیں کر سکتے ہیں ایک تو ایٹم انتہائی استعمال ہے دوسری بات سنگل ایٹم ہم آئیسولیٹ نہیں کر سکتے ہیں تیسری بات دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آخری شل آخری شل سے مراد ہے کہ جہاں آخری الیکٹران موجود ہیں آخری الیکٹرانی کلاوڈ جہاں پہ موجود ہیں اب الیکٹران جہاں پہ موجود ہوتے ہیں الیکٹران کی ویو لائک پروپٹی بھی ہیں ویو پروپٹی ویو لائک پروپٹی بھی ہیں تو الیکٹران ویو کی طرح بھی موف کرتے ہیں ویلیشل میں اس طرح ویو کی طرح موف کرتے ہیں تو ان کی ایگزیکٹ پوزیشن ہمیں معلوم کرنا مشکل ہے ایگزیکٹ پوزیشن آخری الیکٹران کا ایگزیکٹ پوزیشن ہم معلوم نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم جو ہے ایٹم کا اگزیکٹ سائز معلوم نہیں کر سکتے ایک کی وجہ دوسری ہے کہ ایک ایٹم جب دوسرے ایٹم کے ساتھ جب کمبائن ہوتا ہے عموما جو ہے ایٹم کمبائن سٹیٹ میں اگزیس کرتا ہے جب کمبائن ڈیفرنٹ کمبینیشن کے ساتھ ساتھ اس کا سٹرکچر بھی چینج ہوگا کیونکہ ایٹم کا سائز ریجڈ فیکس نہیں ہے یہ چینج ہوتا ہے کمبائن ڈیفرنٹ کمبینیشن کے ساتھ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا اگر بانڈ سٹرانگر ہے تو کیا ہوگا سائز کنٹریک کر جائے گا اور سائز چھوٹا ہو جائے گا الگر بانڈ ویک ہے تو سائز کیا ہوگا تھوڑا سا ایکسمنڈ ہوگا بڑا ہو جائے گا اب ہم دیکھیں ایٹمک سائز کا ٹرینڈ ٹرینڈ کا مطلب ہے کہ فرام لیفٹ ٹو رائٹ جائے پیریٹ کو پکڑ کے تو ایٹمک سائز ڈیکریز ہوگا یا انکریز یا ڈیکریز چیزوں کو ہم نے دیکھ رہا ہے اس سے پہلے فیکٹرز ہم دیکھیں کہ ایٹمک سائز کتنے فیکٹروں کی اور ڈیونڈ کرتے ہیں سب سے پہلے فیکٹر ہیں نکلیئر چارج نکلیئر چارج مطلب ہے کہ نمبر آف پروٹانس اندی نکلیس کے اندر پروٹانوں کی تعداد اگر آپ کے بعد پروٹانوں کی تعداد سائز جو بھی ہے ایٹمک سائز is inversely related with the nuclear charge. nuclear charge زیادہ ہوگا size کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا. کیوں؟ دیکھیں نکلیس کی پاور زیادہ ہوگی. نکلیس کی پاور زیادہ ہوگی تو نکلیس آرٹرموس الیکٹرانوں کو strongly کیا کرے گی؟ اٹرک کرے گی. اس کے نتیجے میں electronic clouds نکلیس کے پاس آئے گا size contract کر جائے گا. وہ size چھوٹا ہو جائے گا. تو نکلیر چارج جتنا زیادہ ہوگا جتنا زیادہ ہوگا اتنا سائز کیا ہوگا چھوٹا دوسرا ہے ایک فکٹر اور دوسرا ہمارے پاس ہے نمبر آف شل شلوں کی تعداد کو آپ نے دیکھنا ہے شلوں کی تعداد شیلڈنگ ایفکٹ بھی ایک فکٹر ہے شلوں کی تعداد دیکھیں اب ایک شل ہے پھر اس کے بعد ایک نیا شل ایڈ ہوا پھر اس کے بعد ایک اور شل ایڈ ہوا تو شلوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی سائز کیا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا آپ دیکھیں سائز اور شیل کا آپس میں کیا تعلق ہے شیلوں کا نمبر آف شیل ڈائریکٹ ریلیشن مطلب ہے کہ شیل جتنے زیادہ ہوں گے سائز ہوتا ہی بڑھے گا اب ہم جو سائز ہیں اٹم کا سائز میر کرتے ہیں انٹم آف کوولینٹ ریڈی آئی آئینک ریڈی آئی ان وانڈر وال ریڈی اس اگر دو اٹم آپس میں کوولینٹ بانڈی کے ذریعے کوولینٹ بانڈ کے ذریعے جڑے ہیں ہم کوولینٹ بانڈ کے ذریعے تو اس معلوم کریں کوولینٹ ریڈی اس کو معلوم کریں اور اس طرح جو دیکھیں دو اٹم آپس میں کوولینٹ بانڈڈ ہیں ان کے بیچ مہنم ڈائر میں کوولینٹ بانڈک سیں اپس میں جڑے ہوئے ہیں تو اب ان کے نکلیس کے دیسٹنس دی ون ہاف آف دیسٹنس یا one half آف دیسٹنس بیٹوین دی نکلیائی آف تو کوولنٹلی بانڈی ایٹم دو کوولنٹ بانڈی ایٹم کے نکلیائی کے سنٹر میں جو آدھا فاصلہ ہے دو کوولنٹ بانڈی ایٹم یہ دو نکلیائی ہیں ایٹم کے جو نکلیس کے بیچ میں یہ دیسٹنس ہے اتنا ٹوٹل دیسٹنس اس ڈسٹنس کا ایک ادھا ڈسٹنس کیا کہلائے گا یہ کہونٹ ریڈی اس کہلائے اس طرح اگر آئینک ہے تو آئینک ریڈی اس ہوگی اور اس طرح European کی پس میٹالک بانڈ ہے تو پھر میٹالک ریڈیس ہوگا اور اگر بانڈ نہیں ہے دو ایٹم اپس میں پھر جیسا کہ نوبل پھر کے màحصہ کے قیرے میں وہاں پہ کوئی بانڈ نہیں ہوتا تب اور developing ٹوٹل بھیچ میں ہے طرف وانڈر والببر فورس تو وانڈرواال فورس ویک فورس ہیں یہ ایٹم آپس میں اتنے قریب نہیں آسکتے تو جب قریب نہیں آئیں گے تو ان کا ریڈیس بھی کیا ہو جائے گا اس ریڈیس کو ہم کیا کہیں گے وانڈرواال ریڈیس ان کا ریڈیس بھی کیا ہو جائے گا بہت بڑا ہوگا ان کے مقابلے میں اس کا ریڈیس کیا ہے بہت بڑا ہے کیونکہ یہاں پہ جو فورس ہیں وہ کون سی فورس ہیں just وانڈرواال فورس آف اٹیکشن it is not a chemical bond ٹھیک ہے اب فیکٹر آپ نے دیکھ لیا ہے اب آپ نے جاننا ہے as we move from left to right in a period the atomic number in the atomic radius increases or decreases اب اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے تو as we move from trends ہم دیکھیں trends trends in atomic radius atomic radius کا trend آپ نے دیکھنا ہے اب دیکھیں from left to right جائیں atomic radius کیا ہوتا جائے گا چھوٹا ہوتا جائے گا آگے جاؤ گے تو atomic radius چھوٹا اور آخر میں جا کے atomic radius بڑا ہوگا اب دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے ہم جان لیں third period میں دیکھیں sodium as we move from left to right left to right جائیں گے تو ایک ایک نوکلیس میں proton aid ہوتا جا رہا ہے اور number of shell کیا ہے same ہے جو نوکلیس میں proton aid ہوں گے اس کے نتیجے میں نوکلیس کی power کیا ہوگی بڑھتی جائے گا نوکلیس چارج انکریز ہوگا اور نوکلیس چارج اور اٹامک ریڈیس کا اپس میں انورس ریلیشن ہے نوکلیس چارج جتنا زیادہ ہوگا سائز اتنا کم ہوگا نوکلیس چارج بڑھنے سے نوکلیس کی power زیادہ ہوگی نوکلیس الیکٹرانو کو سٹرانگلی اٹرک کرے گا اور اس کے نتیجے میں سائز کنٹرک کر جائے گا دیکھیں یہاں پہ 11 پروٹان ہے ادھر جاؤ گے 12 پروٹان ہوں گے تیرہ چودہ اس ترتیب سے آگے پروٹانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور سائز چھوٹا ہوتا جائے گا لیکن ہم دیکھیں گے یہاں پہ جا کے سائز کیا ہو جائے یہاں پہ جا کے سائز بڑھ رہا ہے وہ کہاں ہیں صرف آرگان کا سائز یہ کس کو ریوزنٹ کرتا ہے آرگان آرگان کا سائز اس پیریٹ میں سب سے زیادہ ہے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے دو جو ایلیمٹس ہیں جیسا کہ صوڈیم بھی کیا ہیں یہ ہیں میٹلز ہیں صوڈیم مگریشم ایلومینیم یہ کیا ہیں میٹلز ہیں اور اس سے یہ کیا ہے میٹلائیڈ ہے اور اس کے بعد آپ جائیں تو یہ کیا ہے نان میٹل ہے یہ سامو یہ چاہ کے نان میٹل ہے لیکن ادھر یہاں سے لے کر سلیکان سے لے کر آرگان تک یہ کون سے بانٹ بناتے ہیں ان کی ریڈیا سے ہیں کولنٹ ریڈیا ہے ان کی ریڈیا ہے کونسی ہی؟ کولنٹ اور ان کی کیا ہے میٹالک ریڈیا ہے کیونکہ یہ میٹالک میٹل ہیں تو ان کے بیچ میں کون سا بانڈ ہوگا میٹالک بانڈ اب دیکھیں بانڈ میٹل کیا ہے میٹالک بانڈ یہ بھی ایک قسم کا سٹرونگ بانڈ ہے تو ان کے بیچ میں اٹرکشن زیادہ ہوگی اٹم قریب آئیں گی ان کا ریڈیس کیا ہوگا چھوٹا لیکن یہ بانڈ نہیں بناتے یہ اٹم آپس میں کسی حد تک کلوزسٹ اپروچ ان کی ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ فردر قریب نہیں آئیں گے تو ڈیسٹنس بہت زیادہ بڑا ہوگا تو اب ان کا فائنلی کسی بھی پیریٹ کو ہم پکٹ کے لفت و رائٹ جائیں تو فائنلی جا کے سائز چھوٹا ہوتا جائے گا جنرلی سائز چھوٹا ہوگا جا کے اور آخر میں جا کے نوبل تک سائز چھوٹا ہوتا جائے گا اور فائنلی جو نوبل گیسے وہاں جا کے سائز ایکسمنٹ کر جائے گا اور ریزن ایس دیٹ آرگان کا سائز اپنے پیریٹ کے ایلیمٹ سے سب سے بڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آرگان کوئی کیمیکل بانڈ نہیں بناتا اور اس کے بیچ میں جسٹ ویک وانڈروال فورس ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے ریڈیس کیا ہوگی وانڈروال ریڈیس اس کی ریڈیس وانڈروال ریڈیس وانڈروال ریڈیس وانڈروال ریڈیس کیونکہ اب دیکھیں وانڈروال ریڈیس اس وجہ سے اس کا سائز کیا ہو جائے گا یہ وانڈروال ریڈیس اس کا سائز بڑا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وانڈروال ریڈیس کو ہم کوولینٹ اور میٹالک ریڈیس کے ساتھ کمپیئر کریں کیونکہ وانڈروال ریڈیس کیا ہے یہ ان کے بیچ میں جو فورس آف اٹیکشن ویک ہے جبکہ یہاں پہ جو فورس آف اٹیکشن وہ سٹرانگر ہیں تو یہ ٹرینڈ تھا اب اس میں میں آپ کو جنرلی وہ یہ بتاؤں کہ کسی بھی گروپ میں پکڑ کے آپ جائیں فرام ٹاپ ٹو باٹم گروپ پکڑ کے آپ جائیں تو کیا ہوگا سائز یہ اٹامک سائز جو ہوگا وہ ایکریز ہوگا اس کی وجہ کیا ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ جائے نا سائز کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا یہ سائز ڈیکریز اور ٹاپ ٹو باٹم ہم جاتے ہیں تو سائز بر جائے گا وجہ کیا ہے جہاں پہ ٹاپ ٹو باٹم ہم جاتے ہیں تو نمبر آف شل ایڈ ہوتے جائیں گی یہاں پہ فرض کرلو یہاں پہ ایک شل ہے نیچے جائیں گے